میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی یہ تھے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جو نماز یعنی صلاح کے جسمانی روحانی اور طبی فوائد آپ کے سامنے قرآن و حدیث اور سائن کی روشنی میں بیان فرما رہے تھے ہم بہت ممنون ہیں ان کے خائر بات ہے انہوں نے بتایا کہ نماز کس طریقے سے ہمارے اندر ڈسیبلن پیدا کرتی ہے مساوات اور بھائی چارگی کا اور اخوت کا درس دیتی ہے کس طریقے سے امیر اور غریب فقیر اور بادشاہ ملازم اور آقا کو ایک ساتھ کس طریقے سے کندے سے کندہ اور پیر سے پیر ملا کر کھڑا کر کے بتاتی ہے کہ سب ایک ہیں ان میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے پہ دوستو جیسا کہ ڈاکٹر زاکر صاحب نے کہا کہ ہماری نماز نماز ہونی چاہیے اگر پیروں پر کھڑے رہنا ہی عبادت ہے اگر پیروں پر کھڑے رہنا ہی صرف عبادت ہے تو جنگل کے درختوں تو زیادہ آپ کھڑے نہیں رہ سکتے نماز میں خشو ہونا چاہیے خضو ہونا چاہیے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم قانتین بن کر بالکل خشو اور خضو کے ساتھ حاضر دماغی کے ساتھ نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی کوہش کریں قرآن پاک کا ترجمہ ہم کو پہلے پڑھنا چاہیے اور نماز کے دوران ہم اسی میں گھومتے رہیں کہ امام صاحب کیا تلاوت کر رہے ہیں یا جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے تو انشاءاللہ ہماری نماز نماز ہوگی ورنہ ایسا نہ ہو کہ بقول اللہ میں اقبال کہ کبھی قبل رو جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اور ایسا نہ ہو کہ جب جب زمین کے اوپر سجدہ کریں تو وہ حصہ زمین کا ہمارے بارے میں ہمارے خلاف یہ گواہی دے جیسا کہ فارسی شاعر نے اشیر کہا ہے کہ بس زمین چو سجدہ کردم زمین ادابر آمد کہ مرہ خراب کر دی تو بس سجدہ ریائی کہ جب جب میں نے زمین کے اوپر سجدہ کیا تو زمین کے اس چکڑے سے آواز آئی کہ تم نے مجھ کو ریاکاری کے سجدے سے خراب ناپاک کر دیا اس لئے میرے دوستو ہمیں نمازوں کا احتمام کرنا چاہیے نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے سوائے چند موقعوں کے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے اس کے اوپر روشن ڈالی اب ڈاکٹر صاحب کی تقریر کا جو دوسرا دلچسپ اور انتہائی معاصل شیشن ہے جو سوال و جواب کا شیشن ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا دھیان رکھنا تمام بھائیوں اور بہنوں کے لئے ضروری ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کرنے والا اپنا نام اور پروفیشن یعنی جو پیشہ ہے وہ ضرور بتائے سوال مختصر ہو کوئی لمبی چوڑی گفتگو اور باتچیت نہ ہو سوال خاص طور پر اگر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سوال کرنے کا موقع ملے تو ان کا سوال عنوان کے مطابق ہونا چاہیے جیسا کہ آج کی تقریر کا عنوان ہے ڈاکٹر صاحب کی صلاح ہدایت اور رہنمائی کا راستہ ہمارے غیر مسلم بھائی اور ہماری غیر مسلم بہنیں ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال ڈاکٹر صاحب سے کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا تمام سوال کرنے والے بھائیوں اور بہنوں سے کہ کوئی فقہی سوال نہ کریں اور اختلافی سوال نہ کریں اگر کوئی ایسا سوال ہوگا جو اختلافی ہو تو اس کو رد کرنے کا بحیثیت کوارڈینیٹر کے مجھے پورا اختیار ہوگا کہ میں اس سوال کو رد کر دوں اور اس سوال کو کرنے کی اجازت نہیں دی جائے اب ہم باقاعدہ سوال و جواب کا یہ سیشن شروع کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں چار مائک کا انتظام کیا گیا ہے ایک مائک مائک نمبر ون ہمارے بائیں جانب ہے اسٹیج کے ہمارے بائیں ہاتھ کی طرف ہے اور بھائیوں کی طرف دوسرا بیچ میں ہمارے بھائیوں کے شعبے میں مائک نمبر تین بھی بھائیوں کے شعبے میں ہے اور مائک نمبر چار ہمارے دائنے ہاتھ پہ ہماری بہنوں کے شعبے میں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مائک نمبر پانچ بھی ہماری خواتین اور ہماری بہنوں کے شعبے میں ہے اب ہم باقاعدہ سوال و جواب کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہم والنٹیر حضرات سے گزارش کریں گے درخواست کریں گے کہ اگر قطار میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو پہلے انہیں سوال کرنے کا موقع دیا جائے مائک نمبر ایک سے جو بھائی کھڑے ہیں سوال کر سکتے ہیں جی ہم بھائی میرا نام مہی سمیتہ ہے اور میں ریٹائیڈ پرسن ہوں اسٹambول ترکی کی بات کرتا ہوں اسٹambول میں اور ٹوپ کپی پیلیس میں ٹوپ کپی موزیم میں کئی چیز رکھی ہوئی ہے کعبہ شریف کی اور آخری رسول کی چیزیں پھر آخری رسول کے کمپینینز کی چیزیں خلیفہ جو چارے ان کی چیزیں اور کئی رسول کی چیزیں ہیں تو موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دعوت علیہ السلام اور یائے علیہ السلام کا وہاں چیز رکھی گئی ہے تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی ہے جو اسہ اور دعوت علیہ السلام کی جو سوڑ ہے مطلب تلوہ تو کیا ریال ہے ان کے ٹائم کا یوز کیا ہوا ہے مہیج بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ توپٹا کی میوزیم گئے تھے اسٹانبول میں ترکی میں اور الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی موقع فرمایا اس سالی چند مہینے پہلے فیبری مارچ میں میں بھی گیا تھا کوپٹا کی میوزیم میں ترکی میں مجھے بلا گیا تھا مہیج بہن سا پوچھ رہے کہ وہاں کئی چیزیں چیزیں ہیں اللہ کے موسیٰ علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی ہے کیا وہ لاتھی صحیح ہے is it original میں نے بھی وہ لاتھی کو دیکھا یہ سوال میرے دماغ میں بھی آیا یہ سوال جو آپ کا ہے میرے دماغ میں بھی آیا لیکن جواب ملا صحیح ہے نہیں کوئی فرق پڑتا نہیں لاتھی صحیح ہے یا غلط فرق نہیں پڑتا ہے فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت دی اس قرآن میں وہ صحیح اور وہ محفوظ ہے وہ لاتھی سے دین ذرا بھی بتلیں گا نہیں historical value ہو سکتی ہے اس میں کئی چیزیں جیسے آپ نے کہا خلفہ راشدین کے حضرت ابوبقر حضرت عمر رضی اللہ ان ان کے کئی چیزیں لیکن اس سے ہمیں کوئی فرق لیں پڑتا ہے historical value جاننے کے لئے کیا کرنے پڑیں گا کیونکہ میں بھی ماشاء لائک میڈیکل ڈاکٹر ہوں سائنس کے طالب علمو آپ کو کرنے پڑیں گا کاربن ڈیٹنگ کاربن ڈیٹنگ ایک تکنالوجی ہے سی فوٹین کاربن ڈیٹنگ سے ہم کو پتا چل سکتا ہے کہ وہ چیز ہے وہ کتنی پرانی ہے تو اگر ہم کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں اس لاتھی پہ اور پھر پتا لگتا ہے کہ وہ ہزاروں سال پرانی ہیں موسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے ہمیں پتا ہی نہیں قرآن میں اس کا ذکر نے بائبل کے ذریعے بائبل کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ وہ تقریباً ایک ہزار چار سو سال عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے ہے عیسیٰ علیہ السلام تقریباً دو ہزار سال پہلے ہے تو بائبل کے مطابق موسیٰ علیہ السلام تیر ہزار چار سو سال پہلے ہے لیکن قرآن میں اس کا ذکر نے کون سے دور میں ہے اور اگر بائبل کا محوالہ لیں گے تو سائنٹیفکلی میچ ہوتی نہیں کبھی فلاڈ آیا کبھی ایجپٹ ہے ان سائنٹیفک ہے تو آپ کو پہرے کاربن ڈیٹنگ کرنے پڑے گا اور ذاتی پہ انہوں گزادت دیں گے کہنے مجھے پتا نہیں اس کاربن ڈیٹنگ کرنے کے بعد آپ کو پتا چلیں گا کتنے سال لیکن مجھے ابھی بھی نہیں پتا ایکزیکلی فرد کر رہا ہے کتنے سال پہلے موسیٰ علیہ السلام ہے لیکن از ہسٹوریکل ریکارڈ کوئی کرنا چاہتا کر سکتا ہے لیکن مجھے ایزا مسلم میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر قرآن مجید میں وہ صحیح ہے اور جو ہدایت جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے میں ملی اللہ تعالی جو دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہ مجھے پتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہے وہ لاتھی صحیح کا نہیں ہے وہ خلفہ راشد ان کے چیزیں صحیح کا نہیں ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے اور فرق نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے ان کا پیغام کیا ہے اور ان کے پیغام کیا مل کرنا چاہیے میک نمبر دو میں جبائی ہیں سوال کیجئے روید میں نے دو سوال پچھا ہے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا میرے گیر مسلمان بھائیوں اور بھینوں سے آپ کے پاس اگر کوئی بھی سوال ہے جو پوچھنا چاہتے ہیں چاہے اسلام کے تعلق ہو یا دیگر مذہب کے تعلق ہو ہندویزم کے بارے میں یا کرشانیٹی کے بارے میں عیسائیت کے بارے میں آپ بنا جزکیاں پوچھ سکتے ہم کھلی آزادی دیتے ہیں ہمارے گیر مسلمان بھائیوں اور بھینوں کو کہ آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اسلام کے متعلق یہ آپ کا سنیری موقع ہے ایسا موقع ہمیشہ نہیں آتا اکثر مذہبی لیکچر تقریر کے بعد کھلا سیشن نہیں ہوتا ہے جہاں آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے چاہے اسلام کے بارے میں ہو ہندویزم کے بارے میں ہو کرشانیٹی کے بارے میں ہو جڈائیم کے بارے میں ہو آپ اگر میرے بات سے متفق نہیں ہیں پھر بھی آپ پوچھ سکتے کہ ذاکر میں اس بات سے متفق نہیں ہوں اور آپ پوچھ سکتے کوشش کروں گا کہ جو بھی تھوڑا بہت علم مجھے ہے میں کوشش کروں گا آپ کی غلط سے مجھوں میں نے سوال پوچھا کہ ہمارے کالج میں لیکچر ہوتے ہیں اور کیا ہم سلا پڑھنے کے لیے لیکچر کو ترک کر سکتے ہیں لیکچر کو چھوڑ سکتے ہیں اور روید بھائی نے کہا کہ وہ سیکنڈ ہی انجینئرنگ میں ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیس سال پہلے میں بھی کالج میں تھا بیس سال پہلے میں بھی کالج میں تھا میں بھی زور سے گزرا الحمدللہ سممہ الحمدللہ کالج میں الحمدللہ نماز میں پڑھتا تھا کالج میں جب آپ جاتے ہیں بریک ہوتی ہے اور کالج کے ٹائمیں کیا ہوتا ہے ادھر سانس سے ایک تک ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے آنٹ سے لے کے چار تکے جو بھی ٹائمیں لنج بریک تو ملتا ہے جب آپ کو لنج بریک ملتا ہے اس بریک میں آپ لنج کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے سلا بھی پڑھ سکتے ہو سکتا ہے کہ کالج کے اسے ٹائمیں ہو کہ آپ اگر مسجد نزدیک ہے تو مسجد میں جائیے مسجد نزدیک نہیں ہے تو اس کالج میں اگر کچھ مسلمان بھائی ہیں ان سے بھی کہیے عجماعت بنا سکتے لیکن سلا چھوڑنے کی عزادت آپ کو نہیں ہے یہ پڑھنا فرض ہے اور بے شک without any problem آپ پڑھ سکتے آپ جائے کے boys common room میں پڑھ سکتے girls common room میں پڑھ سکتے سلا چھوڑنے کی عزادت نہیں ہے مسجد قریب ہے مسجد میں جائیے سلا چھوڑنے کی عزادت نہیں ہے آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی سنی حضر آتے ہیں کوئی شیعہ حضر آتے ہیں جو پیر سے پیر نہیں ملاتے قرآن مجد میں سنی شیعہ نہیں ہیں مسلم ہیں مسلم اسے کہتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق بسر کرتا ہے جو انسان اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے میں نے آپ سے ذکر کیا اللہ سبحانہ اللہ کم از کم بارہ جگہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اتی اللہ اتی الرسول اپنی اللہ اپنی زمیسنجر تو انسان سولان نمبر چار آیت نمبر انسٹھ اور بارہ جگہ کا ذکر میں نے کیا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا چاہئے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھو جس طرح آپ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ حدیث بخاری کی کتاب ادھان کی چپٹر نمبر اتھرہ حدیث نمبر چھے سو چار اور پھر سے دور آگیا صحیب بخاری میں جلد نمبر نو حدیث نمبر تین سو بھاون تری ففٹی ٹو اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت صحیب بخاری میں جلد نمبر ایک کتاب ادھان چپٹر سیونٹی فائیو حدیث نمبر سکش نینٹی ٹو کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں حضرت انسٹھ فرماتے کہ ہم صحابہ کے کندے ملتے تھے دوسرے صحابہ کی کندے سے ہمارے پیر ملتے تھے ہمارے صحابہ کے پیر سے اللہ کے ذریعے فرماتے ہیں سنن ابو دعوت میں صحیح حدیث ہے جلد نمبر ایک کتاب السلا چپٹر ٹو فاری فائیو اور حدیث نمبر سکس انڈینٹ سکس سکس اللہ کے ذریعے فرماتے ہیں کہ بیچ میں جگہ مجھ چھوڑو جگہ کو کم کرو اور شیطان کو بیچ میں متانے دو اس کا مطلب ہمیں کندے سے کندہ ملانا چاہئے جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کندے سے کندہ نہیں ملاتا ہے صلاح کے وقت اور پیر سے پہنے ملاتا ہے وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے وہ صلاح صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے تو شاید ان لوگوں کو یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں پتا نہیں ہوں گا تو ہماری کوشش ہے کہ ان مسلمان کو بتائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کندے سے کندہ ملاؤ پیر سے پیر ملاؤ اور نماز پڑھتے وقت یہ پڑھتے ہیں آج تک یہ مائک نمبر دو پہ سر میرا نام پرنف نیک ہے اور میں مرچنے ہوئی میں کام کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ایک آرڈنگ ڈو قرآن یہ کہا جایتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو تو ہم ہندووں کا کیا ہوگا کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائے نہیں جاتے ہندو بچے دفنائے جاتے نا ہندو بچے ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلائے نہیں جاتا اس کو دفنائے جاتا ہے پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے جو جل کے مرتے ان کو بھی دفنائے نہیں جاتا ہے جن کی ہمیں ملتی نہیں یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے قرآن مجھے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان ڈالیں گے پھر موت دیں گے پھر سے جان ڈالیں گے تو اللہ جان ڈالیں گا چاہے وہ قبر میں ہیں چاہے جلائے گیا ہے چاہے ڈوب گیا ہے جو بھی حالت میں ہیں اللہ اس انسان میں پھر سے جان ڈالیں گے اور اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے چاہے آپ دفنائیں گے ہیں یا چاہے جلائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے جب گیر مسلم کہ اعتراض کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیا کو کیسے جھوڑیں گا ایسے آپ پوچھ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ جو خبر میں ان کو اٹھائیں گا ہم خبر تو نہیں گئے تو لوگ پوچھتے ہیں قرآن و جیسے کا ذکر ہے سورہ قیام میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3 چار میں کہ اللہ تعالیٰ ہڈیا کو کیسے جھوڑیں گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیا کو ہی نہیں جھوڑ سکتا ہے آپ کے انگلیوں کے پور پور کو جھوڑ سکتا ہے انگلیوں کے پور پور آپ سوچ دیں گے اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کہ انگلیوں کے پور پور کو جھوڑ سکتا ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے سر فانسیس گولٹن ایک سائنٹسٹ ہے جو سن 1880 میں ایک ڈسکیوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھرڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یقصہ نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو میں آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکھٹا کر سکتا ہوں اور ہوب ہوب ایسے پیدا کر سکتا ہوں تو اللہ کے لیے پھر سے جان دالنا بہت آسان ہے چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے اللہ کو پھر سے جان دالنے میں چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا اللہ کو جان دالنے میں بہت آسان ہے کن فے کن اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گے اور پھر حساب کتاب کیا جائیں گا اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احقامات پر عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے اس دنیا کے امتیان میں سفلتہ پائیں گے لیکن اگر ان کے احقامات پر آپ نے نہیں چلے ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے تو آپ اس زندگی میں سفلتہ نہیں پائیں گے hope dancer the question نمبر تین سے میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں بیکسن جارج اور میں سٹوڈنٹ ہے سر اچلی یہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چھے میرے کھال سے تو یہاں تو بہت سارا وار ہوتا ہے آپ نے بولا آپ برادر ہوتا ہے تو اچلی یہ ریلیجن نہیں رہے گا تو یہ برادر ہوتا نہیں رہے گا یومانیٹی رہے گا انہیں تو وار بھی نہیں رہے گا یہ کہتے ہیں کہ مذہب ہونے کے وجہ سے لڑا ہوتی ہے بھائی صاحب کیا میں آپ سے لڑا ہوں بھائی صاحب کیا میں آپ سے جھگڑا ہوں کیا آپ سے محسن ہے نہیں صاحب آپ سمجھتے ہیں میں مذہب ہوں ہوں نا تو میں کیا آپ سے لڑا ہوں جو صحیح مذہب کو جانتا ہے سچا مسلمان ہیں وہ آپ کو پر جھگڑا نہیں کریں گے کیونکہ قرآن مجید کی آیت سورہ مائدہ کی سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اگر کسی کا قتل کرتا ہے چاہے مسلم یا غیر مسلم کا یعنی کوئی وجہ کی قتل کے بدلے قتل یا اگر اس نے اس زمین پہ ایپی ایس کاؤس کرم شریف دلینڈ یہ دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے گویا کہ ایسے ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دوں جب میں نے لیکچر دیا تھا تیررزم مسلم مناپولی تو اکثر جیسا ہمارا سیشن ہوتا ہے کہ گیر مسلم کو پہلے چاند دیا جاتا ہے تو جب میں کہہ رہا تھا اسلام کے بارے میں اسلام کی کیا رائے دیشتگردی کے بارے میں جیہاد کے بارے میں تقریر کے دوران میں مثال دے رہا تھا کہ مسلمان تیرس نہیں ہوتے تھا اور اسلام مذہب تیرزم کے خلاف ہے دیشتگردی کے خلاف ہے سوال جواب کے موقع پر ایک ہندو نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ذاکر بھائے جو گجرات میں ہوا جو مسلمانوں کے ساتھ جو غلط ہوا جو مسلمان عورت کے ساتھ بلاتکار ہوا اگر میں ہوتا تو میں بھی ہندووں کو یہاں چن چن کے مارتا تھا تو جو مسلمان ہندو کو اگر ٹرین بلاس میں کوئی ہندو مرا اور مسلمان نے کیا تو میرے نزدیک صحیح ہے یہ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جذبہ بھی اگر کوئی میری بہن کا بلاتکار کرے تو میرا جذبہ بھی جاگے گا اور میں بمبائی میں ہندو کا قتل کروں گا کون کہہ رہا ہے ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں بھائی صاحب آپ بالکل صحیح کہتے ہیں عام انسان یہی سوچیں گا عام انسان یہی سوچیں گا اور آپ عام انسان جیسے سوچ رہے ہیں اور سب پبلک میں تعلیہ مجھ رہی تھی لیکن میں عام انسان نہیں ہوں میں مسلمان ہوں میرا مذہب میران میرا رب مجھے عزازت نہیں دیتا ہے اگر کوئی ہندو نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے یا کوئی عورت کا بلاتکار کیا ہے میں کہیے کہ بہت مذہب کے انسان بمبائی میں اس کا قتل نہیں کر سکتا ہوں یہ عزازت ہی نہیں ہے آپ کے اگر میں شاید مسلمان نہیں ہوتا تو میں کہتا تھا ہاں وہ ہندو جاتے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی بھی کھول کھلنے والی تھی میرا مذہب مجھے عزازت دیتا ہی نہیں یہ آپ کی انسانیت جو کہہ رہی ہے مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا فرض ہے لیکن اسلام انسانیت سے اوچھا ہے کیونکہ میں مسلم ہوں کتنا بھی جذبہ مجھ میں ہوں گا لیکن میں میرے رب میرے خالق میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں جو شخص نے کوئی مسلم اولد کا بلاتکار کیا اس کو پکڑو اور اس کو پولیس کے حوالے کرو پکڑ کے سزا دو لیکن دوسرے انسان کو وہی مذہب کے اگر میں قتل کروں گا یہ بالکل اسلاف ہے آپ سوچئے ہندو کے رشتے دار سوچنے لگیں گے نا یہ کیسا مزلمان کیسا اسلام مذہب ہے بھائے میرے بھائے نے کیا گلتی کیا تھا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بے رکھنا ہندی ہے مطنگ ہے مدستان ہمارا آپ جو کہہ رہے ہیں انسانیت کا سبق جو کہہ رہے ہیں آپ انسانیت اچھی چیز ہے لیکن اسلام انسانیت سے اوپر ہے اسلام انسانیت سے اور اوچھا ہے اور جب آپ مذہب سکھیں گے تو کئی چیز جو انسان جذبے سے کرتا ہے جو غلط ہے اگر آپ سچے مذہبی ہے تو یہ غلط نہیں کہیں گے یہ غلط کام کبھی بھی نہیں کہیں گے جو لوگ مذہب کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں ان کو دو شیٹ ہے رہیے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن کہنا کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے بلکل غلط میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ ہسٹری میں پڑھئے ہسٹری میں پڑھئے اشوکہ اشوکہ نے جب لاکھوں لوگ کا قتل کیا کون سے مذہب کھاتا ہو کون سے مذہب کا تھا اس کا مذہب ہی نہیں تھا جتنے لوگ اکثر قتل کرتے وہ نام کے لئے ہوں گے کرشین یا بدیس یا کوئی مسلم ہوں گا لیکن وہ مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے آپ تاریخ میں دیکھئے آپ تاریخ اگر دیکھیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے قتل آج ہو رہے ہیں جتنے قتل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قتل کیوں ہو رہے ہیں امریکہ افغانستان پر حملہ کیوں کیا کیوں کیا مذہب کے لئے کیوں کیا دنیا جانتی ہے open secret تیل کے لئے عراق میں غسی کیوں مذہب کے لئے کروڑوں کا قتل کیا کیوں کیا مذہب کے لئے مذہب کے نام پر مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے یہ مذہب ہی ہے اگر سچا مذہب ہے صحیح مذہب ہے تو کبھی بھی نہیں سکاتا کہ انسانوں میں جھگڑا کرنا اگر وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے اگر غلط کام کر رہا ہے جو شخص گلتی کر رہا ہے اسے پکڑو اس کو سزا دو میں بالکل ان کے ساتھ ہوں لیکن عام انسانوں میں جھگڑا کرنا فساد پیدا کرنا اسلام کبھی بھی نہیں سکاتا یہ اسلامی مذہب ہے اسی لئے اس کانفرنس کا انوان ہے اسلام the solution to humanity اسلام انسانیت کا حل تو جو بھی مشکلات انسانیت میں ہیں آج کی تارکھ میں اس کا حل صرف صرف اسلام میں ہی ملے گا آپ مجھے بتاؤ قرآن کی کونسی آیت کہتی ہے کہ بنا وجہ کسی انسان کا قتل کرنا چاہے آپ قرآن کا وارد ہو میں آپ کی بات کو مان لوں گا آپ صرف میڈیا کے ذریعے جو میڈیا غلط فہمی پھیلا رہی ہے اسلام کے قلاف اس کی بنیاد پر کہنے لگیں گے کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں یا مذہب کے وجہ سے لوگ قتل کریں دوسرے کا یہ بلکل بے بنیاد ہیں میں پوچھوں گا قلحات و برحان حکم ان کو تم صادقین آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو حب دراصل دکھیں